گزشتہ روز لاہور میں مسلم لیگ نون کے یوتھ کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے تو اس وقت میری بات کو ڈان لیکس بنایا گیا آج پھر سے میرے ہی الفاظ دوہرائے گئے اور ایک بار پھر میری سچائی اور میرے نظریے پر مہر ثبت کر دی گئی جس بات پر مجھے غدار کہا گیا تھا آج وہی بات مجھے غدار کہنے والے بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف نے وزید کہا کہ انیس سو نینانوے سے مسلسل بڑی دل سوزی سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے عمال کا جائزہ لینا چاہیے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن میری حب الوطنی پر سوال اٹھا کر مجھے غدار بنایا گیا مجھے غدار کہا گیا اور منتخب وزیر آزم کے احکامات کو پاؤں کے نیچے روند کر فوج کے ایک جرنیل نے ٹویٹ لکھ دیا کہ میرا بیان ریجکٹڈ ہے نواز شریف کا اشارہ آرمی چیف جرنل باجوا کے اس خطاب کی جانب تھا جو انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک تقریب سے کرتے ہوئے کیا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جرنل باجوا نے گھر ٹھیک کرنے کا جو بیان دیا اس کا وہی مطلب اور تناظر تھا جو نواز شریف نے کہا تھا اور جو بعد میں ڈان لیگز کہلایا جرنل باجوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پہلے ہی اس بات کا ادراک کر چکے تھے کہ جب تک ہمارا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہوگا ہم باہر سے کسی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے اب جبکہ ہم دہشتگردی اور شدت پسندی پر بڑی حد تک کابو پا چکے ہیں اب ہم نے دیر پا ترقی اور غیر ترقی آفتہ علاقوں کی ترقی کے لیے منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے پاک فوج نے ان علاقوں میں امن اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنا کر اپنا کردار نبھایا دہشتگردی اور شدت پسندی کے خلاف مسلسل جد و جہد ہماری قومی ارادے کی غم ماز ہے ہم ایک طویل سفر تیہ کر چکے ہیں اور منزل کے حصول میں تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے آرمی چیف جنرل باجوہ کی تقریر کو متنازع بنانے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات اس طرح گھمائی جا رہی ہے جیسے اپنے گھر درست کرنے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے آرمی چیف کا یہ بیان ملک میں جاری دہشتگردی کے بارے میں تھا اور اب چونکہ ہم نے دہشتگردی کو شکست دے دی ہے تو ہم فلان فلان کام کریں گے یعنی اگر ہر روز پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے بم سے اڑایا جا رہا تھا تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی یہ کہا تھا جنرل باجوہ نے وہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو نواز شریف یا ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اب دیکھئے کہ ڈاؤن لیکس میں کیا کہا گیا تھا 6 اکتوبر 2016 کو ڈاؤن اخبار میں ایک خبر چھپی جس کے مطابق اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی زیرہ صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں حکومت کی جانب سے افواج پاکستان کو کہا گیا کہ فوج کل ادن تنظیموں کو پناہ دیتی ہے جسے پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے اب تو نواز شریف اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہیں لیکن اگلے ہی دن نواز حکومت نے اس خبر کی تردید کر دی اسے جھوٹ اور قومی سلامتی کے خلاف قرار دیا لیکن اس خبر کو شائع کرنے والے صحافی سر المیڈا اپنی اس خبر پر قائم رہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ خبر خود وزیراعظم ہاؤس نے لیک کی ہے جرنل ریٹائرڈ امجر شویب کے مطابق یہ خبر جھوٹی تھی لیکن اگر ٹھیک بھی ہوتی تو ایسی خبروں کو میڈیا میں نشر نہیں کیا جاتا یا افیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہوتی ہے جس پر سیریس نویت کا کیس بن سکتا ہے جرنل شویب کا کہنا تھا کہ آرمی کی قیادت نے اسی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارا ان تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں فوج نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ خود ان کے خلاف کاروائی کرے یا فوج کو کاروائی کے لیے آئینی تحفظ فراہم کرے اس کے ساتھ ساتھ فوج نے حکومت کو دو مکمل پلین بھی بنا کر دیئے کہ کیسے ان دہشتگردوں کو شدت پسندوں سے ہٹا کر مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے